لازانیا لازانیا بنانے کے لیے گائے کا کیمہ آدھا کلو گرم مسالہ ایک ٹی سپون لال مچ پاورڈر ایک ٹی سپون ادھا گلسن کا پیز دو ٹی سپون پٹی ہوئی لال مچ دو ٹی سپون پیاز دو عدد بڑے سائز کے ٹماٹر تین عدد دھنیا گارنیشن کے لیے تیل لازانیا کا پیک ایک سوز بنانے کے لیے کریم ایک پیالی کالی مچ ایک ٹی سپون دکھنی مچ ایک ٹی سپون نمک حد بے ضرورت میدہ تین ٹی سپون اوریگینو ایک ٹی سپون لازان چپ کر رہا ہوا دودھ ایک پیالی مکھن ایک ٹکیا مزرائلہ چیز کا دکش کر رہا ہوا اس میں تیل شامل کر کر جب تیل اچھے سے گرام ہو جائے تو اس میں پیاز ڈالیں اور اچھے سے ہلائیں جب پیار برون ہو جائے تو اس میں کیمہ شامل کریں اور اس کو ہلا دے رہیں جب پیار برون ہو جائے 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 تو اس میں کٹی ہوئی لال مرچ دھنیا پاؤڈر گرام مسارہ پیسی ہوئی لال مرچ نمک شامل کر کر اچھے سے ہلائیں اس کے بعد اس میں ادھر فلسن کا پیس اور ٹرماتر ڈال کر اس کو ڈھک کر ہلکی آنس پر کچھ جٹ چھوڑ دیں تاکہ کیمہ اچھے سے گل جائے پھر خوش دیر بعد ڈککن ہٹائیں اور تیر اگر اوپر آ جائے اور ٹرماتر ڈال جائے اس کو تیرز آنچ پر گنائے کر اس کے بعد اس میں زیرہ پاورڈر اور اوریگینو شامل کر ہر دھنیا کے ساتھ گرنیشنگ کریں اور اس کو سائٹ کریں لازانیا بوائل کرنے کی ایک پتیلی میں پانی کو بوائل کریں جب پانی اچھے سے بوائل ہو جائے تو اس میں نمک ڈالیں اور لازانیا ڈال کر اس کو بوائل کریں اس کے لئے نون سٹک کے پین کو گرم کریں اس میں مکھن ڈالیں مکھن جب پھگل جائے اس میں لسن چوپ کر رہا ہوا شامل کر کر اس کو اچھے سے ہلائیں اس کے بعد دور کیسپون میدہ ڈالیں اچھے سے ہلائیں اس کے بعد دور شامل کر کر چھپکی نمک کالی مرچ دکھنی مرچ اوریگینو ڈالیں اور پیٹر کی مدد سے خود اچھے سے ہلائیں تاکہ پیسٹ گارہ ہو جائے اس کے بعد اس میں کریم ڈال کر بیٹر سے ہلائیں جب سوس گارہ ہونے لگ جائے اور بابل جانے لگ جائے تو سوس تیار ہے اس کو سائٹ کر لزانیا کی لیئر بنانے کے لئے کیمے کو پہلے پھیلائیں اس کے بعد موزریلا چیز پھیلائیں پھر لزانیا کی سکرپٹ رکھیں پھر دوسری لیئر میں دوبارہ کیمے کو پھیلائیں اس کے بعد اس کے اوپر وائٹ سوس ڈالیں اور چمچ کی مدد سے اچھے سے پھیلائیں اور لزانیا پھر کیمہ اور وائٹ سوس ڈال کر لیئر بنا دے رہیں سوس ڈالیں موسیقی 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 لازانیا تیاری